اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ رمضان المبارک کے بعد ذلحج کا مہینہ اسلامی مہینوں میں نہایت اہمیت کا حامل ہے ذلحج کا پہلا عشرہ نیکیوں اور عجل و ثواب کے اعتبار سے عام دنوں کے مقابلے میں بہت اہم ہے جس کی فضیلت قرآن کریم اور احادیث سے ثابت ہے قرآن مجید میں آتا ہے وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامِ مَعْلُومَاتِ اور معلوم دنوں میں اللہ تعالیٰ کا نام یاد کریں یعنی کسرت سے اللہ کا ذکر کریں صحیح الترغیب والترہیب کی حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کے دنوں میں افضل ترین دن دس دن یعنی عشرہ ذلحجہ ہیں اور ان دنوں میں کیا گیا عمل سب سے افضل عمل ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کو کوئی نیک عمل کسی دن میں اس قدر زیادہ پسندیدہ نہیں جتنا کہ ان دنوں میں پسندیدہ ہے یعنی جو بھی اچھا کام آپ کریں گے یعنی عشرہ ذلحجہ صحابہ نے کہا اے اللہ کے رسول کیا جہاد بھی سبیل اللہ بھی نہیں کیونکہ کرنے کے کاموں میں سب سے افضل کام اللہ کے راستے میں نکلنا ہے آپ نے فرمایا نہیں جہاد بھی سبیل اللہ بھی نہیں مگر جو شخص اپنی جان اور مال لے کر نکلا ہو پھر کچھ واپس نہ لائے ہو یعنی جو اپنی جان بھی دے دے اور اس کا گھوڑا بھی شہید ہو جائے اور وہ خود بھی چلا جائے اسی لئے ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام ان دنوں میں انتھک محنت کرتے تھے انتھک محنت تو ان دس دنوں میں کرنے کے کام کیا ہیں نمبر ایک نماز ہے نماز تو ہم ہر روز پڑھتے ہیں پھر خاص طور پر ان دنوں کی نماز عام دنوں کی نماز سے فضیلت کے اعتبار سے زیادہ بہتر ہے یعنی آپ کو زیادہ ثواب ملے گا اول وقت میں نماز ادا کریں خوشو خضو کے ساتھ شوق اور ذوق کے ساتھ ہر رکعت میں مختلف صورتیں پڑھیں اشراق اور چارس کے نوافل پڑھیں یعنی لازم کر لیں اگر عام دنوں میں آپ کو عادت نہیں تو ان دنوں میں لازم کر لیں یہ مواقع آتے ہی اس لئے ہیں تاکہ جن نیک کاموں میں ہم پیچھے رہتے جا رہے ہیں ان میں ہم مزید کوشش کر کے اچھی چی آدار ڈال لیں پھر تحجد میں طویل قرارت کرنا اگر آپ کو صورتیں یاد ہیں یا دیکھ کے پڑھنا مردوں کا جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنا نماز کے بعد دوسرا اہم کام روزہ ہے نوزلحج کا روزہ رکھنا خصوصی طور پر کیونکہ وہ دو سال کے گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے اس کے علاوہ بھی اگر ہو سکے تو پورا اشرا جہا ہے دسویں دن تو خرید ہوگی لیکن نو دن اگر سارے اگر روزے رکھ لیں تو بہت ہی اچھے کیونکہ ان روزوں کا ثواب عام دنوں کے روزوں سے زیادہ ہوگا اور اس میں آپ قضاء کی نیت سے بھی رکھ سکتے سوائے نو کے کیونکہ نو تاریخ روزہ تو مسلون روزہ ہے وہ تو اسی دن کی نیت سے رکھنا ہوگا پہلے آٹھ روزے اگر آپ کے پچھلے کوئی قضاء رہتے ہیں تو ان کو بھی پورا کر سکتے ہیں اسی طرح قرآن مجید کے ساتھ شغف میک شور کے عام دنوں سے زیادہ پڑھنا ہے چاہے ایک صفحہ ہی زیادہ کیونکہ پڑھیں پھر اسی طرح کام کاج کرتے ہو پھر مختلف قرآن کی خیرات سننا نئی صورتیں حفظ کرنا حفظ کی دورائی کرنا قرآن مجید کا ترجمہ اور تفسیر پڑھنا یا سننا پھر ذکر ہے تحلیل تکبیر اور تحمید کا احتمام صبح شام کے اذکار کی پابندی استغفار اور ذکر کی قسرت دروشی پڑھنا مقبول آقات میں دعائیں مانگنا خصوصاً عرفہ کے دن پھر صدقہ و خیرات ہر روز کچھ نہ کچھ ضرور صدقہ کریں چاہے چھوٹی سے چھوٹی اماؤنٹ ہو ان دنوں میں جو صدقہ کریں گے وہ پورا سال صدقہ کرنے سے زیادہ افصل زکاة کی ادائیگی کا احتمام کریں اگر آپ کی ڈیو ہے زائدہ ضرورت چیزیں صدقہ کریں اگر ہو سکے تو گھر کی صفائی کر لیں اور ایکسٹر چیزیں ساری علماریوں سے دوسری چیزوں سے جو بھی زائد جمع ہو گیا ہے اس کو نکال دیں کوئی پسندیدہ ترین چیز بھی اللہ کی راہ میں دیں یعنی ویسے تو آپ دیں لیکن کوئی ایک چیز جو آپ کو اچھی لگتی ہو والدین بیوی بچوں اور عزیز و اکارب پر خرچ کرنا رشتداروں وغیرہ کے لیے عید کے توفے تحائف وغیرہ یا جو بھی آپ اس میں سے کر سکیں ان کو فون وغیرہ کریں خصوصاً عید سے پہلے عام دنوں میں اگر نہیں تو عید سے پہلے یا عید کے دن وہ بھی دسمہ دن ہی شمار ہوگا پڑوسیوں کی خبرگیری ضرورت مندوں کی مدد اجتماعی بھلائی کے کاموں میں والنٹیرلی خدمت انجام دینا قربانی تک ناخن اور بال نہ کٹنا کیونکہ اگلے دس دن میں ایک بال بھی نہیں اتار سکتے آپ پھر عید کے دن کی سنتوں پر عمل کرنا عید کی نماز کا احتمام کرنا اخلاص نیت سے قربانی کرنا قربانی کا گوش کھانا اور دوسروں کو کھلانا پھر متفرکات میں نیکی کا کوئی موقع زائع نہ کرنا بے مقصد کاموں اور باتوں سے پرہیز کرنا گناہوں سے بچنا یہ کچھ کرنے کے کام ہیں جن کو آپ کر سکتے ہیں آئندہ کے دنوں میں جو آپ اچھے عمل کریں گے وہ عمل اگرچہ آپ سال کے باقی دنوں میں بھی کرتے ہیں لیکن ان دنوں میں کرنے سے وہ کام اللہ تعالیٰ کو زیادہ پیارہ ہوتا ہے تو اس لیے آنے والے دس دنوں کو معمولی نہ سمجھیں ان کی قدر کریں ہمیں نہیں معلوم کہ آئندہ سال یہ دن ہماری زندگی میں آتے ہیں یا نہیں آتے اس لیے آج سے پلان کر لیں کہ ہم نے اگلے دس دن کیا کرنا ہے